نمشکار میں ہوں سوگ برما آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹونٹی نیز ٹی بی ٹونٹی نیز پر دیس و پردیس کی تمام خبریں دیکھنے کے یہ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آج ہم گڑ کے کلیکٹیوٹ کے سامنے ہم بیٹھ کر پارک میں بجوار کو دن میں بی سی سکھی سنگٹھن نے آٹھ ستریہ ماہوں کو لے کر ایک دیوشیہ دھرنا دیا اور اپنی ماہوں سے سممدت گیا پر جلہ دیکاری کو شعبا بی سی سکھی سنگٹھن کی جلہ اپاد ہے جو کرن کماری نے بتایا کہ وہ ات لوگ اپنی آٹھ ستری ماہوں کو لے کر یہاں پر دیوشیہ دھرنا دے رہی ہیں کرن کماری نے کہا کہ پرمک مانگوں میں ہے ان کی ان لوگوں کا پرمانینٹ مان دے دیا جائے اور ان کو جو سپورٹ ہنڈ کے روپ میں چار فیسٹی بیاج پر پچتہ جا روپے دیے گئے تھے ان کو ماہ کیا جائے پرمک مانگے ہی ہے اس کے علاوہ بھی انیا مانگے ہیں سنتے ہیں کہ ان کماری نے کیا جانکاری دی ڈیٹی ہے اور میں بھی زہی اگام کرتے ہوں اور جیلے پہ میں ایک بوسہ ادھرکس ہوں اور بلاکس ادھرکس ہوں ہم لوگ کا ماملہ یہی ہے کہ ہم لوگ کا پچتہ جو فنڈ ملا ہے ہم لوگ کو پوری طرح مارک کیا جائے اور ہم کو آسائی جگہ جو ایک ہی بینک میں بٹھانے کی اور ہماری سیلری پرمانینٹ کیا جائے ڈیٹی ہے ہمارے مارک سکی کے بھیاپن ہے ہمارے بسیسٹ کرسپونڈنٹ میں لہا اتھان سمیت دورا ایک بی سی سکی کے ماندے بڑھانے اور ان میں بھیما سواستی بھیما کبر کے لیے یہاں پرتی عویدن پرستود کیا گیا ہے جاپن جو ہے مانے مکہ مانتری جی کو سنبودیت ہے تو جلہ دیکاری مہد ہے کہ اس اس طرح سے اس کو مانے مکہ مانتی جی کو پریشت کر دیا جائے گا جو ساسان اس طرح سے سمسیاں ہیں وہ وہاں کے اس طرح سے ہی نڈے لیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی سمسیاں ہیں بتائیں اس کو یہاں پریاس کر کے نپڈالا کرائے گا آئیڈیل جنرلیسٹ ایسوشیشن نے امبیٹ کر نگر کے اچھی دھکاریوں سے ملاقات کی ہے نسبق جانچ کی مانگ کو لے کر جاپن سوپا ہے بتائیں کہ مانگلوار کو آئیڈیل جنرلیسٹ ایسوشیشن دورہ امبیٹ کر نگر کے اچھی دھکاریوں کو لیاپن سوپا گیا اور اچھ اس طرح جانچ کی مانگ کی گئی گیاتوں کی بیتی دینوں اور ترولیہ تھانا شتر کے پکرڈیہ گاؤں میں ایک ایوٹی کشو ملا تھا اس معاملے میں ایوٹی کے پریجنوں دورہ راہل مورد سمیت کئی لوگوں کو آروپی بنایا گیا تھا جس کے بعد راہل مورد پترکار سمیت کئی لوگوں کو راج سلطان پور تھانے کی پولیس دورہ گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے اسی معاملے میں مانگلوار کو آئیڈیل جنرلیسٹ ایسوشیشن کے پدادھیکاریوں نے امبیٹ کر نگر کے ایس پی ڈاکٹر کاؤستوب اور ایڈیم سدانند گپتہ سے ملاقات کر ان کو گیاپن سوپا ایسوشیشن کے پدادھیکاریوں نے گیاپن دیکھ کر مانگ کی ہے کہ ماملے کی اچھتری ہوئے نسباکش جانچ کرائی جائے جس سے کسی بھی دوست کو سجانہ ملے ایسوشیشن کے پردیس اپاد دیکھش پربیر مدیسیہ نے کہا کہ آج ہم لوگوں نے ایڈیم اور ایس پی سے ملاقات کی ہے ہمارے سنگٹھن کے پدادھیکاری راہل مورد کو کچھ لوگوں دورہ کورٹرچی طریقے سے فسے آ جا رہا ہے ہتیا جیسے سنگین ماملے میں ان کا نام ڈالا جا رہا ہے ہم نے ایڈیم اور ایس پی سے مل کر نسباکش جانچ کی مانگ کی ہے اس ماملے کو لے کر آئیڈیل جنرلیسٹ ایسوشیشن آجم گڑھ کے جلات دیکھش بیوکانان پانڈے نے کہا کہ پولیس ادیکھتک دورہ آشواسن دیا گیا ہے کہ ماملے کی اچھتری کاریوں دورہ کرائی جا رہی ہے ایسی راہل مورد نردوس ہوں گے تو ان کے اوپر کی کئی کہہ روائی کو واپس لیا جائے گا پرساسن نے بھروسہ دیا ہے کہ ماملے کی نسباکش جانچ ہوگی اس موقع پر موکھے روپ سے آشش نشاید راجے سنگھ سنتوز سنگھ آشش پانڈیا عربین سنگھ دیوانان گری آجیادو عمیت یادو راجو بینوز راجبھر شہیت سنگھتن کے لوگ موجود رہے راجبھر شہیت جس کے وجہ سے حقہ جیسے سنگین اپراد میں میرا نام آیا گیا ہے ہم نے امیتکر نگر کے پوری صدیچک مہود ہے اور اپر جلادکاری مہودے سے مل کر کے پوری گھٹنا کی اچھ استری جانچ کی مانگ کی ہے جس کے لئے ہم نے پوری صدیچک مہودے سے بھی ملاقات کیا اور اپر جلادکاری مہودے سے بھی ملاقات کیا اور ان کے مادیم سے ساسن پرساسن کو گیاپن دیا ہے تاکہ ہمارے ساتھی کو نیاں مل سکتے پوری صدیچک مہودے سے ملاقات کافی اچھی رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پورے ماملے کی گمبیرتا کو ہم سمجھ رہے ہیں اور اس ماملے کو لے کر ہم نے پہلے سے ہی سیو سیٹی اور اڈیسنل رسپی کو ماملے کی جنہداری سوپے ہیں تاکہ اس میں بیاپک طریقے سے نیاں ہو تو اگر کہیں نہ کہیں سے راہیل مہوریا مردوس ثابت ہوتا ہے تو نشی طریق سے اس کے ساتھ نیاں ہوگا ابھی تک کی جو کاروائی ہوئی ہے پولیس کی کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا پولیس کی طریقے بات کر رہے ہیں تو راہی سلطانپور کی پولیس نے کہیں نہ کہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پچپاتی رویہ ہی اپنایا راہیل مہوریا سہید پانچ لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھی دیا گیا ہم لوگوں نے راہی سلطانپور ایسو مہودے سے ملاقات کیا انہوں نے بھی یہ نہ بھی تک بانے یہ بتانے میں اچھم رہے کہ راہیل مہوریا کا دوست کیا ہے عدیق جی آپ لوگ آج یہاں پر آئے ہیں ملکہ نگر میں کیا معاملہ ہے اور کس لئے آپ لوگ آئے ہیں بتائیے میں بھی بیتان پانڈے ایڈیل جنلیٹ اسوسییشن جلہ دیچ آجمبر آج ہم لوگ پولیس اڈچھا مہود ہے ہمڈیٹکر نگر اور اپر جلہ ادھکاری مہود ہے ہمڈیٹکر نگر کو گیاپن دیئے ہیں ہمارے پوراں پور ترسل سے سمبندی تے پترکار راہل مہوریا جی کو کونٹ رتی تریقے سے وہاں راہی سلطانپور پولیس دوارہ جیل بھی جا گیا ہے اس کے سمبند میں آج ہم لوگ اپنے پردیش اوپا دیچ جی کے نیتیت میں سارے لوگ آ کر گیاپن سوپے ہیں اور ادھکاریوں دوارہ اچھتکار جانچ کا اچھتکاروائی کاملوں کا آسواسن ملا ہے اور پوریس اوپا دیچ مہودے دوارہ بھی کافی سنتو اجانک آسواسن دیا گیا ہے کہ اس میں جانچ کی جا رہی ہے اچھتکاریوں دوارہ اور اگر راہل مہوریا کہیں سے بھی مردوس ہیں تو ان کو ساتھ میاہ ہوگا اور ان کے خلاف جو بھی مکرمے ہیں ان کو واپس لیا جائے آجم کر کے رہونا پار تھانا چھتر کے انترگت آج بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راب امبیٹکر کی پرتیمہ کو کچھ آنازک تکتوں نے چھتگرست کر دیا اس معاملے میں پولیس نے تطپرتہ دکھاتی ہوئی کچھ لوگوں کے خلاف ابھیوق پنجگریت کر لیا ہے پولیس کا ماننا ہے کہ سمیدھان رچیتہ بابا ڈاکٹر بھیم راب امبیٹکر اور ایسے مہاپرس کی پرتیمہ کو اگر کوئی چھتگرست کرتا ہے تو یہ بہت بڑا افراد ہے اور اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی تاکہ یہ بابیش میں اس طرح کی حرکت کوئی دوبارہ نہ کر سکے معاملے میں اپر پولیس ادھیکشہ گرامی ڈچیراغ جسے نے جانکاری دی ہے سنیے آج دنان چھے فروے دوزار چوبیس کو سوہے سوگر لگ وقت سات بجے تھانا رونا پار میں اس سوچنا پرابت ہوئی موکے پر پہنچی موکے پر اکٹھا گرام باسیوں سے بارتہ کی گئی بارتہ کے آدھار پر نئی پرتیمہ اسٹاپیت کرائی گئی تھانا گرام باسیوں دوارہ دی گئی تحریر کے آدھار پر مقدمہ پنجیگت کیا گیا اس میں انگوار سارے سراہ دیتی تطبوں آسازمی تطبوں کو چنیت کا دنڈ آتما کاروائی عمل میں لائے جائے گی پردیس تستر پر چنیت آئی ایس ایک سو اکیانوے گائیں کے لیڈر مقدار انساری وعش کے ساہیوگیوں کے بیروت پولیس دوارہ ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس عدیق چک انراغ آرے نے اس معاملے میں جانکارے دیتی ہوئے کہا ہے کہ پولیس عدیق چک نے بتایا کہ مقدار انساری کے لگ بھک چونتیس ساہیوگیوں کے خلاب کاروائی کی گئی ہے ان چونتیس لوگوں کے بیروت میں پولیس عدیق چک انراغ آرے نے بتایا کہ سترہ مقدمیں کل درج کیے گئے ہیں اور بھی ستار سو جانکارے دے رہے ہیں کیا کچھ کہا انراغ آرے ایس پی آجم گھڑنے سنیے پردیس تر کے چنیت معافیہ مقدار انساری کہ بیروت اس جنپد میں دو مقدمے درج ہیں تھانہ تروا میں ایک تین سو دو کا مقدمہ ہے دوزار چودہ کا اس کے ساتھ تاتھ ایک گینگ سٹیکٹ کا مقدمہ درج ہے یہ دونوں برتوانوین نیالہ میں وچارہ دین ہے اس کے سہیہیوگیوں کو جنپد میں چنیت کیا گیا تھا کل چونتیس عبیوکت ایسے ہیں جن کو پروکش اپروکش روپش ہے اس کے سہیہیوگی کے روپ میں چنیت کیا گیا تھا ان سترہ لوگوں کے ویرود ان چونتیس لوگوں کے ویرود کل سترہ مقدمے درج ہیں جس میں تین گینگ سٹیکٹ کے مقدمے درج ہیں چودہ گینگ سٹیکٹ کے انترگت اب تک لگوگ ساڑھے نو کروڑ کی سرکل ریٹ کے حساب سے سمپتی کرک کی جا چکی ہے اس کی مارکٹ ویلیو لگوگ تیس سے پیتس کروڑ کے آس پاس ہے جو چودہ گینگ سٹیکٹ کے انترگت پروپرٹی جبت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ سرکاری زمین پر بنی ہوئی ایسی سمپتی اس کا دوستی کرن کیا گیا ہے لگوگ ڈیڑھ کروڑ کے مول کی ایسی سمپتی کا دوستی کرن کیا گیا ہے ساٹھ لاکھ کے آس پاس کی سرکاری سمپتی ان کے قبضے سے امکت کرائی جا چکی ہے لگوگ چار کروڑ سالانہ جو پروفٹ جو ہوتا تھا ایسے ان کے اویہ دندے اس جنپت میں بند کرائی جا چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ سشت نرستی کرن کی کاروائی گنڈا ایٹ کے انترگت گیارہ لوگوں کو جلا بدر کرانے کی کاروائی سشت کھولنے کی کاروائی یہ بھی کاروائیاں کی گئی ہیں اور اس کے ایک خاص گرگے شام بابو پاسی اس کو پچھلے سال 22 2022 میں 22 نومبر 2022 کو اس کو سجا کرائی گئی جس میں آٹھ ورش کا اس کو کارواز ہوا جتنے بھی اس کے سہیوگی ہیں گرگے ہیں ان سب کو چندت کر کے جو بھی اپراد سے ان کی ارجیت سمپتی ہے چاہے وہ اس جنپد میں ہو چاہے وہ انہیں جنپدوں میں ہو اس کو چندت کرائی گیا ہے ابھی لکھناؤں 12 بانکی میں پچھلے چار دن کے اندر کاروائیاں ہوگی ہیں جس میں چودہ ایک کے انترگت ہم لوگوں نے گنگ شیک کے انترگت پرپرٹیاں جت کرائی ہیں اور جنپد کے اندر بھی باہر بھی لگتار چندت کرن کا کار جا رہی ہے جو بھی مافیا ایلیمنٹ ہیں ان کے سہیوگی ہیں اپراد سے ارجیت جو بھی ان کی سمپتی ہے اس کو لگتار ہم لوگ کرانی کاروائی کراتے رہے ہیں بلکل آگے چلتی رہیں گی اس کے لیے ہمارے یہاں سپیشل اینٹی مافیا سیل بنا ہوا ہے جس میں ہم لوگ صرف جو مافیا ایلیمنٹ ہیں ان کے سہیوگی ہیں ان کی گتویدیوں پر نظر رکھتے ہیں ان کے اپرادی کی تیاس کے آدھار پر یہ لگتار پتا کرتے ہیں کہ کہاں پر ان کی سمپتیاں ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کے لیے سانوبوتی رکھتے ہیں اور ان کو بھی چلتی کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے رہے اس میں اور چلتی کرنر کی کاروائی بھی چاہیتی رہے گی جو ابھی ہم نے کاروائیاں کی ہیں جندپر dadurch اور جندپرد 12 بانکے میں differentiate جو بھی جہاں بھی Grandma ثقی دی اس ورح ہم لوگ ملتی جو اپنے روپ سے بھی پتہ کر رہے ہیں کہ کہاں پہ پروپرٹیز ہیں تاکہ ان کو چودہ ایک کے انترے میں ترک کیا جا سکتے ہیں اور ایک خبر آپ کو بتا رہے ہیں جاؤن پور تھی جہاں جاؤن پور میں ڈاکٹر ازی پال سرما پولیس عدیق شک جاؤن پور کے رتیر تنے اپراد کی رکھتام اور اپرادیوں کی گرفتاری ہے تو چلائے جار ایفیان کی کرم میں ڈاکٹر ازی پال سرما پولیس عدیق شک جاؤن پور کے دورہ اپراد کی روپ تھام اپرادیوں کے بھروت کاروائی کے کرم میں دن آنکھ چھے پروری دو جار چوبیس کو تھانا جلالپور پولیس کے دورہ چکنگ ابھیان کے دوران ازبرن پور انڈر پاس کے پاس ایک بولٹ سوار وقتی کو روکنے کے پریاس میں وقتی کے دورہ بھاگنے کا پریاس کیا گیا پولیس پارٹی کے دورہ گہرابندی کرنے پر اس وقتی کے دورہ پولیس پارٹی پر جان سے مانے کی نیت سے فائر کیا گیا آتمرکشات جوابی کاروائی میں اس وقتی کے دہینے پیر پر گولی لگی وقتی کی پہچان دینے سون کر پتر چھوٹے لال سون کر مجھگوہ کلا جلالپور سے ہوئی جو کی تھانا جلالپور کے گینگسٹر ابھیوگ کا وانچھت ابھیوگ چلنا ہے وہاں پچیس ہزار روپے کا انعامیہ ہے ابھیوٹ کے پاس سے ایک بولٹ موٹر سائیکل ایک تمنچہ دین سو پندرہ بور ایک عدد کھوکھا کارتوس دین سو پندرہ بور ایک عدد دو عدد جندہ کارتوس و دو موبائل برامد ہوئے ابھیوگ کے علاج یہ تو جلالپور روانہ کیا گیا ہے اور پرکرن میں ابھیوگ پنجکرت کا آوشک بھی دیکھ کاروائی کی جا رہی ہے اور ایک خبر لکھنوں سے جہاں سپا پرمک اکھلے سیادو دوارہ کانگریس کی بھارت جوڑو نیائے یاترہ میں شامل ہونے کا نیمنترل شکار کرنے پر اپمکہ منتری مرجیس پاٹھک نے کہا کہ نیائے یاترہ نہیں بلکہ انیائے یاترہ ہیں وہاں اکھلے سیادو کئی بار اشپل ہو چکے ہیں اور جنتا نے بھی انہیں ناکار دیا ہے اتر پردیس میں سمجھ باتی پارٹی اور کانگریس کا کوئی اسٹیٹوہ نہیں ہے یہ نیائے یاترہ میں انیائے یاترہ ہے کئی بار وہ فیل ثابت ہو چکے ہیں جنتا نے انہیں بری طرح نکار دیا ہے اور اتر پردیس میں سمجھ باتی پارٹی کو اور کانگریس کا کوئی مطلب نہیں ہے جنتا سے کئی بار نکارے جا چکے ہیں تو یہ خبر آزمگر سے جانجلہ دیکاری ویسال بھارتواز کی ادھکستہ میں آج کلیکٹیوٹ سبھاگار میں کر کر اتر راجس پرابتیوں کی سمکشہ بیٹھا کارجت کی گئی جلادیکاری نے سٹاپ ایوام پنجی کرنے آبکاری جی ایسٹی آر ٹی او پی ڈی 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 ایوام نگر ویقاس ویفاگ لکش کے ساپے ایک ست پرسط وصولی سنیشت کرتے ہوئے راجسو میں بریدی کرنے ہی تو نردیشت کیا انہوں نے کہا کہ سب ہی بیواغوں کا مکہ ادیس راجسو میں بریدی کرنا ہے اس لئے راجسو وصولی میں کسی بھی پرکار کی لاپرواہی نہ دکھائے جائے انہوں نے جی ایسٹی کو آٹو موائل کمپنیوں ایم پنجکری رویہ پاریوں سے ٹیکس وصول کر راجسو بریدی کرنے کی نردیشت دیئے جلادیکاری نے آٹیو ایم کھنین بیواغ کو سنینک روپ سے اویحان چلا کر راجسو بھی پرکار باہر سے آنے والے مال وحانوں ٹرکوں کا چلان کرتے ہوئے راجسو بلوشلی انہوں نے کہا کہ ہریانا یو بیہار سے آنے والے اب آladım کی چھکنگ کرتے ہوئے چلان کاٹا سنینک کریں انہوں نے کھننی بیباگ کو اب تک جن ایٹ بھٹھوں سے وصولی نہیں ہوئی ہے انہوں نے تدکال وصولی کرتے ہوئے راجسو میں بریدی کرنے کی نردیشت دیئے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ نرمانی بیواغ کو بکایا وشولی سنیشید کرنی کا نردیش دیا انہوں نے اس کے ساتھ ہی منڈی پرشد ویدیوت نگر ویقاش وانکی بیواغ کو لکش ساپیش وشولی سنیشید کرتے ہوئے راجس میں بھردی کرنے کی نردیش دیا ہے بیٹک میں اپرجلا ادھیکاری ویت ایوام راجس اجاد بھگت سنگھ اے آٹی او ادیشاسی ایوانتہ ویدیوت منڈی پرشد پی وڈ ایوام انہوں نے سمبندید ویواغ کے ادھیکاری اوپاسیت رہے ابار آزمگرد سے یہ جنپد میں دس فروری سے اٹھائیس فروری تک فائل ایریا انمولن کارکرم کے انترگرد گھر جا کر فائل ایریا کے انمولن سے سمبندی دھوام کا ویترن کیا جائے گا اس کے لیے ورہد اسطر پر اویان بھیج لائے جائے گا اور ٹیموں کا گھٹن بھی کیا گیا ہے ماملے میں مکہچی قصہ ادھیکاری ڈاکٹر ایندر ناراند تیواری نے بدھوار کو اپنی کاریالیا پر پریشتوارتہ کر اس کی جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ ساسن کی نردیش کے انسار فائل ایریا انمولن کارکرم کا ایریا جنپد میں دس سے اٹھائیس فروری کے بیچ کیا جائے گا جس کے اندرگت ایک ورش سے زیادہ عمر کے 46 لاکھ و 1647 لوگوں کو فائل ایریا انمولن کی دیوار گھر گھر چاہ کر دی جائے گی اس کے لیے 4009 ٹیموں کا گھٹن کیا گیا ہے وہی 8,018 کرمیوں کو بھی لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی 6,089 سپروایزروں کی تیناتی کی گئی ہے بلاک ہستر پر بھی ایک وشیش ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے نیڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے اس معاملے میں اور کیا کچھ بولے ہیں سی امو راج اشتر سے پرابط رسائل دیسک انسارو انچہیت سیا جانا ہے دس پروڑی سے لے کر اٹھاریس پروڑی تو یہ کارکم کلا جائے گا جس کے مادم سے ایک برس تے اوپر کے سبھی لافاتیوں کو گھر گھر جا کر دویاں پھلائیں گے اس کارکرم کے لئے ہمارا جو جنپت کا لقش ہے 43 لاکھ 1647 کا ہے اس کارکرم میں ہم نے 4009 تیموں کا پیشن کیا ہے جس میں کل 818 کرمی کام کریں گے جو گھر گھر جا کر کے سبھی گھروں میں کنیت کر کے لوگوں کو دویاں پھلائیں گے اس کارکرم کے لئے 679 لگایا گئے ہیں ابھیان کے دوران 715 اسکوروں کا بھی اچھا دن کیا جائے گا اس کارکرم کو سٹار روپ سے سنچالیت کرنے کے لئے ہم نے آرارٹری تیم بھی گھٹتی ہے جو بلاک اسکر سریعاشیل لیں گی کہاں بھی کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اسکے انسار کار کریں گی ساتھ ہی سامدائک سواس ساتھ کے لئے پر کنٹرولوم بنایا گیا ہے جنٹل اسکر پر بھی پریشانی پروگرام کے لئے کنٹرولوم بنایا گیا ہے جس میں ہم نے کنٹرولوم نمبر چینیز کر دیا ہے اس کے مادرے پر سے سبھی جو شیطری ٹیمیں کام کر رہے ہیں کوئی بھی اشغضاء ہونے پر یا کسی جن شکریہ ہم ہم کنٹرولوم کر سکتے ہیں ورس دوہجار تیس میں فائل ایڈیا کے لیم فیڈوما کے آٹھ سو اٹالیس کیسٹ جیت کیا گیا ہیں اور ہائیڈرو سیل کے دو سو چوہتر کیسٹ کیا گیا ہے فائل ایڈیا کے کیسٹ ہم نے ایم ایم ڈی پی ڈیٹی کیسٹ کیا گیا ہے اور اب تک ایک سو چوون ہائیڈرو سیل کے آفریشن پر آئے جا چکے ہیں ایسے میں سب کیا دکتیں ہوتی ہیں مریض کو کبھی کبھی ایسے اپٹی کا ترڑیا دوائی چلانے جاتے ہیں لوگ اس کا اترا بھی ملیتے ہیں تو اس سے دکت کیا ہوتی ہے اگر سمسیہ آ جاتی ہے اگر بیماری ہے جو بچھر کے دورا سنکرمیت یک سے اس کا پرسار ہوتا ہے اس میں ایک پیرا سائٹ ہوتا ہے جو سنکرمیت یک کے خون میں جا کر کے انٹرکشن کے بعد اس میں بکھار 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 آنے کا سیر دونے کا ہوتے ہیں اور اس کے جو دکھائی دیتے ہیں وہ آٹھ سے دس سال کے بعد ہوتے ہیں جس میں سریعہ کے ڈیپینڈنٹ پارٹ میں جو جیسے ہاتھ ہوا یا پیر ہوا یا بریسٹ ہوا یا اس کو پر موہ ہوا وہاں پر سوزر موہ پیروں میں جو سوزر ہوتی تو اس کو بتاتے ہیں دوائیوں لاروی سائیڈل اس پر کیا جانا ہوتا ہے جس میں بچھے مچھر کے لاروے پانی میں برپنے نہ پائیں اور بچھروں کا گھرہ تو کم ہو تو پہلا پر پر بہاو تو یہی ہے دوسرا اس کے بعد تبھیان چلا کر اگر ہم پورے لوگوں کو پائے لے جا کی خراب سال میں ایک بار جو ابھیان چلا میں سبھی کو اس کے لیے سندیز دوں گا کہ آپ اس ابھیان میں اپنے گھر جانے والی دی گئی دوائیوں کا پورا افیوگ کریں کوئی بھی بیقی چھوٹی دینے پائے ایک بس کے اوپر کے سبھی بیقی وں دوائیوں دن کے کاریکٹر میں آس اپنے پورے چھتر کا بھرمار کر سبھی گھروں میں دوائیاں کھلائے گی اس کے لئے ہم لوگوں نے انتر بیبھاگی سمجھنے کے لئے بھی بات کی ہے جس میں ہماری بنجاتی راج بیقاس بیبھاگ ہے یا نگر بیقاس بیباغ ہے سکھ پسار کی بیوصہ بیقی ہے آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ آپ اپنی مادن سے جنتہ کو یہ سندیز دیں کہ اس عبیان کے دوران سبھی لوگ جہاں پر بھی ٹیم جاتی ہیں ہی ان دوائی 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 اتنے لمبے ابھیان کے لئے اگر کوئی دوائی دی جاتی تو اس کی سرکشہ کے لئے پہلے ہی پوری احتیاط کر لی جاتی ہیں یہ دوائیاں پوری طرح سرکش تھے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو نہیں پھر بھی کوئی بھی دوائی یا سوئے خبر آزم گر چھے جہاں بودھنپور تاصل شیطری کے کوڑیا اشتی تشری گادی سمارک انٹر کالیج کوڑیا میں آج گھمہ گامی کے ویچ پرمند سمیتی کا چناؤ سکوزل سمپن ہوا چناؤ وادی کاری بین بہادر سنگھ نے بتایا کہ صبح 9 بج تک مدان پرکریا سمپن ہوئی مدان پرکریا کے بعد 3 بج مد گر پرارام ہوئی جس میں پرمند پد سمیتی راج سنگھ کو جناؤ گیا ادھیکش پد سمیتی سمیتی رام کرپال ادھائی اوپ پرمند پد سمیتی جنگ بہادر سنگ چناؤ پرمند راج سنگ نے کہ میں پوری نشتہ اور نماند داری کے ساتھ اپنے پد اور پرثی شٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویدیالے کے وکاس کاریوں کو گتی دینے کام کروں گا اس موقع پر اوم پرکاس سنگ کملا سنگ جنگ بہادر سنگ نریندر سنگ بریجیش کمار سنگ رمیش چترو ویدی رام کرپال اوپ ادھائکش راج سنگ سیتارام سنگ سوامی ناران سنگ سودھا سنکر سنگ حنمت سنگ سہیت انیک لوگ اوپ ستر رہے میڈیا سے بات چت کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے پرابند راج سنگ نے آپ سنی ہمارے سکول سری گاندھی سمارک انٹر کالیج کوری آجم گر میں پرابند سمیت چناؤ سمپن ہو جس میں 12 کارکانی سدست چنے جاتے ہیں جیس ہمارے سکول کا بائلاج ہے اور 12 سدست کی نروا چن کاریوہی کے دوارہ بارہ سدست پرابند ادھیاک 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 پرابند اور ادھیاک چنے جس کا چناؤ ابھی سمپن ہو گیا میں پرابند چنے گیا ہوں سر سممت سے چنے ہوا ہے سری سوامی ناف سنگ ادھیاک چنے گئے سری رام کرپال ادھیا جی ادھیاک چنے گئے ہیں سری حنمان سنگ ادھیاک چنے گئے اور جنگ بہادر سنگ کو سات جی چناؤ میں چناؤ میں چناؤ چناؤ میں 46 لوگوں نے حصہ لیا چناؤ پرابند سمیتھ تین کرتی کب ہوگا سمی کے اندر ہونا چاہیے پانچ سال کا چناؤ ہوتا ہے تو پچھلی بار دس فروری کو ہوا تھا انیس میں تو اس کے اندر چناؤ پرکریہ سمپن ہونا چاہیے تو پانچ تاریخ کو نام نیشن تھا اور سات تاریخ کو مت دان تھا سات تاریخ کو مت دان ہو گیا پھر مت کرنا ہوئی سب لوگ نیروا چیت گھوشت کیے گئے اور یہ پرکریہ پانچ سال پر ہر بار ہوتی ہے اس کے پہلے بھی ہم پچھلے تیس پہنچ سال سے پروز آب ماننی جلا ویڈجان رکشک نے پروز چک بھیجا تھا جس میں سری منوش کمار سا جلا ویڈجان رکشک پروز چک کے روپے موجود تھے اور مام جنتا کے پرشتی میں چناؤ ہوتا ہے پانچ سال پر اس بار بھی اس طرح چناؤ سمپن ہو نسپ چوبیس نامانکن پر بیعت پائے گئے اس کی عطیت کسی نے کوئی نامانکن نہیں کیا پھر سات دو چوبیس کو پرتا آٹھ بہی سے نو بجے کے بیٹ میں مددان ابھرتا کا نیتھان پکریہ پرارم کی گئی اس میں سری جنگ بہادر سنگ سدھا سنکر سنگ سری بیریند سنگ سری گو کرن سنگ ابھرتا نیوت کیے گئے چناؤ ابھرتا پھر سات دو چوبیس کو پور گھوشت پر نو بجے سے مددان کی پر پرارم ہوئی مددان کرنے سی پور مجمیٹ کا اپیس کر آٹھ ابھرتا وں پور مددان کاشکرم کے امسار نو بجے پراتا سے دو بجے افران تک پریش کی دیکھ رکھ میں سانت پور طریقے سے سمپند ہوا ہم وہی بولیں گے نا کچھ سیالی سدس نے مددان میں بھاگ لیا پر کریوا پور بھول دیں آپ کو مجمانی آتھ رو ہاں سدس کاشکارنی کے بارہ سدس کے نرواشن کے لئے نامانکی پرتیاسیوں کے مددان کا کاشپور مددان کارتکرم کے انسار نو بجے پراتا سے دو بجے اپران جیلا بجے نشک دوران نور پریش کی دیکھ رکھ میں سانت پور روپ طریقے سمپند ہوا اسے سادھ سوالیس رہان کیا گیا جن کے دیکھ رکھ میں کیا کیا جائے گا مددان پرارم کی جائے گی جیلا بید دائدو نو پر ویخش نو تھے اور چناؤ حتی تھا سب دیکھ رکھ چار پر ویخش تھے جن کی رکھ دیکھ میں مددان پر رم کی گئی مردان نم نو رہی اون کار برنوال اکیس اوٹ اون پرکاس سنگھ پچیس او دیش پرٹاس سنگھ انیس آلی عباس اکیس کملا پرسات سنگھ پچیس گوکران سنگھ بائیس گورکھ ناس یکیس جنگ بہادو سنگھ چھبیس تشیلدار سنگھ یکیس نریند سنگھ چوبیس نریند پرسات بیش پرسات سنگھ بیش بریجیش کمار سنگھ چوبیس بیرین سنگھ یککیس رمیش چانش شتر بیدی پچیس سین ناش یککیس رام کپال اپاد دھائی پچیس اس ترہ پچیس راجیس سنگھ اٹھائیس راجین سنگھ سترہ سیتا رام سنگھ سوامی ناش سنگھ پچیس سودھا سنگ 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 چوبیس سنگ 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 خبر آزم گر سہی جہاں سپی نردیس پر جلے بھر میں وانش تک دیویدیوں پر لگام لگائے جانے جانے کے اکرم مغاری تھانہ رونا پر جن پت آزم گر جلہ میڈیا پر بھم آرمی دوارہ لکھ تری دیا گیا تھا سوشل میڈیا پر بھابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر کی ٹوٹی پرتفاع کی فوٹو پر سب ساتھ پوشٹ کیا گیا تھا جس سمپند میں تھانہ سانی پر مغدما سنکھیا پیدا بھٹے چو ویل داریک سو تپیر پنکھ دو سو پنچانوے اے پانچ پانچ سمپندیت افیق بھٹے پتر لکھر مغدما ساک سو پیدا آزم گڑ سو گرام سو گرام 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 آزم گر سو 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 بھا بھا سو بھا سو سو بھا سو دلبل کے ساتھ مقیocar پردیش مکھیعالε لکنوں میں مکہ مانتری برجیس پارٹاک وکیسون مور کی پاسیتی میں بھاجبہ کی سدستہ غرہن کی جانکاری کے انصار بدوار کو اجمدگرنگر منچات Polish لاذج دا عجیسہانی نے ترہ پردیش بھاجبہ مکھی arenے پر مکہ مانتری برجیس پارٹاک وکیسات مور کی اپاسیتی میں بھاجبہ کی سدستہ اگرہن کی ویدیت ہو کی ت CAL صندوق یہ لگتا ہے عجیسہامی سمجھوادی پارٹی کے ٹکٹ پر عجمدگر نگر پنچات ادھیکش پد کا چنان بھاجپا کے پرتیاشی نے دو جہ سوال کو ہرا کر ویجے حاصل کیے تھے اس کے بعد للتا آجہ سہانی نے لکھنو میں دل بلکھ ساتھ پورو ویدھائک وندرہ سنکھ پورو زلہ ادھیکش پرین پرکاس رائے شیطری ادھیکش سہجارنند رائے کے ساتھ سیکڑ لوگوں کی موجودگی میں بھاجپا پارٹی کی صدستہ سمارو پروک گرہڑ کی اس دوران نگر پنچات ادھیکش پرتنیدی اجہ سہانی نے کہا کہ بھاجپا کی نیتیوں سے پرباویت ہو کر عجمدگر کے وکاس کو آگے بڑھانی کے لیے صدستہ گرہڑ کی جاری اس میں مکھی روپ سے سوہم رائے راہو سہانی سنجہ سہانی زیوہم رائے وکی سہانی سہیت درجنوں کی سنکھیاں میں لوگوں نے بھاجپا کی صدستہ گرہڑ کی تو ایک حبار لکھناؤں سے ہے جہاں راشتے ادھیکش نیراج انسان و پردیش ادھیکش ارسد اولہ سبھاسد ایسو سیسون اتر پردیش کی نیتریت میں لکھناؤں کے ویدھان سبھا کی سامنے دارو صفحہ میں دھرنا پردیشن کر رہے سبھاسدوں کو پولیس دوارہ حیرہشت میں لے کر ایکو گارڈن میں پہنچا دیا گیا جہاں پر سبھاسدوں دوارہ اپنی ساتھ ستری مانگوں کو لے کر دھرنا کیا گیا تھا آزمگر سے پردیش سچی وزیلا یوجنا سمیتی صدد سے محمد افزل سبھاسد گروہ ٹولہ اور نگر ادھیکش بیریندر یادو سبھاسد سفردین پور سبھاسد نرولی سنتوش چوہن سبھاسد مادورگن چندر سیکھر چودری سیترام سبھاسد میتھو نشاد ہربنسپور سوریش سرما مہتاب قریسی جالندری سنتوش سنکر پورو سبھاسد راجو یادو پورو سبھاسد ہیرہ پٹی موجود رہے سبھاسدوں کی ساتھ ستری مانگوں میں نگر پالی کا نگر پنچاد کی سبھاسد دکیا کشمک ندھر پر پریواری کی لوگ کو بیس لاک روپے دیا جا نگر پالی کا نگر پنچاد میں اپاہ دیکش پر بحال کیا جا سبھاسدوں کی پانچ ورس کے ساسن کال میں پچاس لاک روپے کی نیدی بنائی جا سبھاسدوں کو پرتی مہا پندرہ جار روپے مانگ دے دیا جا پورو میں ہونے پر پانچ ہزار پینسن دیا جا سمیدان کا تیہ ترمہ چھو ترمہ سنسودھن لاغو کیا جا نگر پالی کا نگر پنچاد کی سبھاسد کو روڈوے پاس نشلک دیا جا نگر پالی کا نگر پنچاد میں وشتواس پرستہ بحال کیا جا سامل ہے تو ایک حبر آزمگر سہی جہاں بھارت نیرواچن آیوک کے نردیش کی قرم میں جلا ادھیکاری ویسال بھارت دواز نے آج نیرواچن کا ریالہ پرچر میں اشتیت ایویم بیوی پیڈ ویئر ہاؤز کا واہ معاشق نکشڑ کیا نکشڑ کے دوران ایویم بیوی پیڈ ویئر ہاؤز میں آیوک کے ایس اوپی کے انسار لگے ساملگری سہی پائی گئی اس اوثر پر فائر بیگیٹ سیسٹم سی سی ٹی بھی آدھیکاری اکشڑ کیا گیا جلا ادھیکاری نے سہایت جلا نیرواچن ادھیکاری کو آوشک دیشان نردیش دیئے کہ انہوں نے کہا یدی کہیں کوئی سمسیاں آ جاتی ہے تو تتکال آگت کرائے نیکشن کے دوران اپر جلا ادھیکاری پرساسن راہول ویسو کرما سہایت جلا نیرواچن ادھیکاری برجے سیرواستو ایوام آنے سمدیت ادھیکاری تتھا سمسد نیرواچن سٹاپ اپس دیت رہے